چار توٹے گل لچا روکے آدھیے گول کے تڑیا اللہ اللہ بانیاں در رجب دی برکت واسے ایک سونی صلوات سارے مومن پڑھو مومن کرام اگمز برد اعلان سنگرد و جونال ستاوی اکتوبر امام بارگاہ حسین یا فازل پر میاں ساجد حسین قرشی صاحب کے سالانہ مجلس پاہ کے جندوی جناب قبلہ علامہ غزن فراباس حاشمی صاحب خطاہ فرمیسن شاہریہ علی محمد جناب شاکد رضا شاکد صاحب جناب زاکر علی محمد کامران عباس بیئے صاحب اور بیوی مولاد کافی مدہ خان حسین ستاوی اکتوبر امام بارگاہ حسین یا فازل پر ہون جناب دے سامنے قبلہ پروفیسر مولانا حسنین عباس صاحب آف کروڑا علی صنی نندباد ملک الزاکرین جناب زاکر علی محمد ملک صابر حسین ام میسی صاحب اور انہیں دے بعد جناب زاکر علی محمد ملک جعفر عزی صاحب آف گڑ گڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا زہور امام زمد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امکل بلیق اللہ حجد ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حضہ ساعت وفی کل ساعت من ساتھ لیل ونہا ولیم وحافظم وقاعدم مناصر دلیل وعینا حتیات اس کے نہو ارزکا تو ان و تمتیاہو فیہا تبینہ اللہ حافظ اللہ حافظ آل محمد برعظمت جناب سیدہ سلام علیہ وعلا باواز بلند سلام بڑھا بے اسلام کر کے نگی کوئی ہے بارے دیکھر باواز بلند سوات بڑھا اللہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین وصلات و سلام علیہ جد الحسین و لعنت اللہ علیہ عدہ الحسین اما بعد کالاللہ تعلیٰ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان سلام علیہ وعلا سلام علیہ وعلا صاحبان عزت صاحبان معرفت باوکار و عزی شعور سامعین گرامی قدر دعا ہے دعا ہے مالک لمسل تسسارم پر اس عظیم عبادت داجر کسیر اتا فرما مالک حضرین دنے کھا جا پورے فرما مالک بانیان دے مال و رزق وصف اتا فرما جتنے میرے عزت علیہ دادار تشریف فرما ہو ہر علیہ دار تے واجب ہے اس دعا تے آمین آکھنا مالک ذکر چندہ لگ دے وارثہ ناغ مالک وراثہ سہنی لگ دی مالکہ ناغ کیا لطف آوے آ جی میں آج ذکر ہی ذکر دا وارث بھی موجود ہو گیا دعا فرماؤ اگلی مجلس تو پہلے مالک از ذکر دے وارث دے ظہور تاجیم لگ ہم دے اس عظیم ذات لگ ہم دے اس کریم ذات لگ ہم دے اس جلی دا جہیں اپنے آپ کو صورت علیہ سے ظاہر گیتے مصر یا علیہ لگ ہم دے اس عظیم ذات لگ ہم دے اس کریم ذات جہ شفقت ظاہر کرنی ہے تو محمد بڑھ گیا ہے جہ طاقہ ظاہر کرنی ہے تعلی بڑھ گیا ہے محمد اجازت سرکار محمد 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 اجازت سرکار محمد سلامت رکھیں تمہیں جناب دے سامنے انتہائی مفت سار جی وقت اللہ دی بے مثل کتاب اللہ دی بے مثال کتاب اللہ دی لاریب کتاب او کتاب جسے کوئی شک نہیں اللہ دی او کتاب جسے کوئی شک نہیں جب شک چھوڑا کتاب کتاب ہاں اگر کتاب نہیں شک شک ضرور ہے بسم بشریت تو اے ہے کہ پہلے انسان دنیا تے آوے وعد تو پڑھے یعنی اگر میں سکول گیا میں کہہ جی ہیڈ ماسٹر صاحب آخری موالی حلالی عزادات تکجید میں میرے عزت حلالی عزادات تشریف فرما ہو میں کہہ جی پرینسپل صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب میرا ایک کم میں وہاں کہ جی کیڑا میں کہ بچہ داخل کراؤں میں کہ بچہ کی تھے میں کہ پیدا نہیں ہویا داخلہ کرو بیسو اللہ جی بیسو اللہ جی ترسہ جی وہ جنہ کو سمجھ آئی ہے میرے لکھا سلام پیدا نہیں ہویا داخلہ کرو ایک کلدہ علاج کر ایک کی میں ہو سکتا ہے بچہ آیا نہیں پڑھا ہاں کی میں بچہ آیا نہیں پڑھا ہاں کی میں ہر میں دیکھ سا کہہ دے دلے چمیلائیتی علی موجودے کہہ دے عقیدے کو مکسریت دنگلہ گئے میں کہہ مالک مالک دو آدھے میں پہلے قرآن پڑھے تقاضِ بشریہ تو یہ ہے کہ بندہ ہی دنیا تیابے کم اور کم پانچ سال دو ہو کہ سکول ایک من یہ تاں داخلہ ہونے تو وہ کہہ میں پہلے پڑھے تھا مالک کو دس ہے دس ہے کون جائے کو تے پہلے پڑھے کہ بات بھیجے آوازِ خدا ہی اگر میں دلیل نہ دے رہا تو بات میں خدا کیوں ہاں میرے خواہوئی تو اگر میں دلیل نہ دے رہا تو بات میں خدا کیوں ہاں مالک دس دس ہے یہ کون آوازِ خدا آئی تیرہ رجب ہوتی میرے نبید ہے تو ولی ہوتی جدہ نا علی ہوتی ماسون میں بھی معمد رہا دے رسالت دی آتی ترہی دیہ دالی لیسان اللہ ہی زبان ہلا کے پہلی پہلی آواز جیسی بول کرے سندار تو ران چھنا ہوا دبور چھنا ہوا اجیل چھنا ہوا قرآن چھنا ہوا تو ران چھنا ہوا دبور چھنا ہوا اجیل چھنا ہوا قرآن چھنا ہوا قبر حسین دیہ سمجھ تیرہ دیہ دالی اللہ دیا چار کی دعویٰ آکے نہیں اللہ دا قرآن چھنا کے زمانے کونے سیسی اوہ زمانے آ لے رہ پر چھنا لے لیڈا چھنا لے رہنمان چھنا لے پیشواد چھنا لے جی غلطی نہ کرنا جیڑے پچھپا نے قرآن چھنا لے اوہور ہوتے جیڑے بزرگی سورت یاد نہ کرے اوہور ہوتے ہاتھ بنار کر گیا بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی یا علی یا علی یا علی مولد کا سمع راضی ہیں جتنے جوانگ بول پہ ہو بسم اللہ جی تو سنجیب ہو تو سن سلامت رو ترائیڈی ہی دالی بلا تشبیح رکھو کائنات دے کائمال بھی دے سارت قرآن اس کو پوچھو انہ ترائیڈی تو پہلے علی کائندہ سے پڑھنگیا ہوئے علی کائمال بھی کو پڑھنگیا ہوئے نہیں گیا نہیں گیا میں جو بچے کو اکھا میں کوئی امیدی بھوک سنا ہر بندوں میں کوئی زیجار پادہ لیں اوہ سن جڑھاؤں پڑھا ہوئے بسم اللہ جی اوہ سن جڑھاؤں پڑھا ہوئے یا رسول اللہ تو ست کائنات دے نبی ہو تو ست جان دے ہو جو علی بظاہر ترائیڈی ہی دے کتہ ہی پڑھن نہیں گیا کہیں شکولج نہیں گیا کہیں مدرسے نہیں گیا یا رسول اللہ لبت اتنی ایک کتابہ سننگا مقصد کیا ہے نبی فرمینل آجی پہلی نہیں ہاڑ علی کو اپنے ہتھا دے چاہ کے فرق ظاہر پیا کرے اوہ زمانے آلے گھول نہ مجھنا جیڑے مسئلہ انہوں پوچھن اوہر ہوندن جنہ کو اللہ پڑھا ہوئے اوہر ہوندن شباہ 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 بسم اللہ جی مالک سلامت رہا آج پہلی دیا میں چلوں بلا تشمی کبلہ جی طالب دعا چھوڑیوں دعا میں دکھاتے ایک جملہ جناب دیا جھولیاں تک پہنچا آکے میں سفر کرنا چاہاں دا ہوں اوہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی باوازِ بلان صلوات پڑھا میں چونکہ توارے حضر حانِ علی اور تواری معرفت میں ہوند بخوبی واقع فان اسے کوئی شک نہیں میں اتھا پچھلے سال پہلی مجلس پڑھی ہے لیکن انہیں مطلب یہ نہیں میں تھی یہ حقہ پڑھی ہے بھئی ہیں میں وہ پڑھی ہے بسم اللہ چونکہ واقع فتو سے کیا سن دے ہو ما شاء اللہ تعلیم دا دور نالیج دا دور بڑا سائنٹیفک جیان دور میں آیا اتھا پہلی دفع آیا کبلہ جی میں کوئی راستے دا پتا کوئی نہیں فیصلہ دیکھو نا اس گربان دا مطلب کھول کے بدماشی کرنا نہیں ہو دا اس گربان دا مطلب زمیر جھانک کے فیصلہ کرنا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے شباہ 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 حالی جری فیصلہ کرنا میں نے شیعہ سنی بھائیو اسلام امن دا دین اسلام محبت دا دین لیکن میری گل سنن دے بعد کم از کم گھار بن کے ایک دفعہ میں جھانک کے دیکھیں ضرور یار آگ کیا گئے میں آیا پہلی دفعہ میں کوئی راستے دا پتا نہیں فیصلہ تو سا کرنا ہے میں رہا نہیں جاندہ میں کہہ کنو راستہ پوچھا جیڑا جاندہ اسی یا جیڑا آپ ہی پوچھدہ بہدہ اسی بسم اللہ تو سلام بتو بھائی جن اکنو پوچھتا نا جیڑا جاندہ اسی تی جیڑا آپ ہی پوچھدہ بہدہ میں کوئی کیا رہا ہمڑے ہیں ہر نماز ہے تو آدھیں قربتانیل اللہ دو رکعت نماز اوہ اللہ بہن بلان دے راستہ بڑا اوکھے اتے آلے راستے تب وہاں اوکھے نہیں کہیں کوئی تک دعا کی تھی میں شلہ اتے بنیے جائے کوئی دعا کریں سو گل پہلے سی چونکہ راستہ بڑا اوکھے قربتانیل اللہ دو رکعت نماز قربتانیل اللہ چار رکعت نماز قربتانیل اللہ ہر نماز دے بات اللہ دے قربتانیل دعا منگلالنمازی مسلمان اللہ تک پہنچن دا راستہ اے بڑا اوکھا راجنپور آمان دا راستہ دوائی میں کبلہ کو پوچھے جو سیدے راستہ لے سی تے دیں پہنچ رہے اللہ تک وات گئے گئے درد نمج وات او دروازے دے جیلا ممبر کوفہ دے بہن کے علام کرے وہ کوفہ لے اچھو میں علی دوں میں علی زمین دلیادہ آسمان دے رہا جان حق ادا کی دنے حق ادا کی دنے حق ادا کی دنے حیدری موضوع جیلا ممبر کوفہ دے جیلا اوکھا میں کھڑا پڑھتا نا میں کو پتہ ہے چونکہ میں دلے راستے وقت ہم کبلہ ملیں ساجے شاہ جی انہاں کے جیسے سرائکی ایج پڑھنا ہے زاری گالے مادری زبان تہے لیکن سارا سال خطابت اردو اردو سرائکی یک دم چینج تھوڑے مشکل ہوں دیئے لیکن جیسے سنداز نال دوسرا حوصلہ افضائی کی تھی میں کیا میری انسلہ تو اڈیانو کر ختم کرنا لگا میرے بعد میرے عزت طلعہ بھائی تشریف فرما گرمی دا بھی احساس وقت دا بھی احساس نتیجہ دیں وڑھ لگا اررحمانو اللہ ملکران اگل بڑی گوھر نہ سونی ہے میں اتنی آزا بھی کوئی نہ کرے سی لیکن میں کوئی اتنا یقین ہے جو ایک گل سر میں کرے سا ارحمانو اللہ ملکران خالق کل انسان رحمانے ہو جیڑا پہلے قرآن پڑھیں دے وقت انسان پڑھیں دے ہنو فیصلہ تسا کرنے کبلہ جی پہلا انسان ہے آدم بہت وجہ چاہتا ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ تے تہاڑے کل سیانہ تے سمجھدار مجمع پاکستان جی کوئی نہیں جی تسا اس گلدی قدر نہ کی دینا دکھ ضرور تھی تھی پہلا انسان کون حضرت آدم قرآن آئے خاتم تے پہلا انسان ہے آدم تے تو آدم میں پہلے قرآن پڑھیں دا تے وہ تے انسان پڑھیں دا جنہ آدم ہے اس وقت بظاہر قرآن نازل تا ہی کوئی نہ وزرہ ساکو دستا سا ہی او قرآن کےڑھے جنہ آدم پڑھ گیا یہاں شعباز 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 او قرآن کےڑھے جنہ آدم پڑھ کے آیا ہے اب آزِ خدای میرے محمد کی باتوں کو غور سے سنا کرو سوال کیا ہے بسم اللہ جی تو ساں جی وہ تو ساں سلامت رو کبلہ جی سوال کیا ہے او قرآن کےڑھے جنہ آدم پڑھ کے دروازہ خداوندی تے گیا مالک قرآن نازل تھے آخری تھے آدم پہلا تو آدم پہلے قرآن پڑھے نا کبلہ تو وقت انسان پڑھے نا انسان تو پہلے پڑھ گیا قرآن بعد نازل تھی تقاضے بشریت ذرا دستہ سائی نا او قرآن کےڑھے جنہ آدم پڑھ کے آیا ہے اب آزِ خدای میرے محمد کی باتوں کو غور سے سنا کرو چلدہ چلدہ دروازہ محمد مصطفیٰ دے آیا ہاتھ جوڑ کے آگا مالک کو قرآن کےڑھے مالک کو قرآن کےڑھے جنہ آدم پڑھ کے آیا ہے مسکران دے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اول مار خالق اللہ نوری اجھا کوج نہ ہاں دے میں محمد مصطفیٰ ہوں اجھا کوج نہ ہاں کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں میں کے مالک گلھ ٹھیک ہے لیکن سراز میں رائے ہیں اور قرآن کےڑھے جنہ آدم پڑھ کے آیا ہے دوسرا جواب ملا انا و علی میں نور ہوا ہے میرے اور علید نور ہی کے ایک مصطفیٰ بڑھ گیا دوسرا مرتبہ بڑھ گیا میں کہے مالک اللہ ٹھیک ہے اور قرآن دے تو یہاں آدم پڑھ کے آیا ہے مسکران دے ہوئے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہزار دفتہ در سم آل قرآن و علی و علی و مال قرآن آئے جری ختم آخری گلت ہے مسائبی میرے سے دا بھائی پڑھ سن بھائی کو جلدی تو دعاوں مل گئے ہیں اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو علی ہوتا مسائبی میرے اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو علی ہوتا علی لفضوں میں ہوتا تو قرآن ہوتا یعنی نبی آخِ علی قرآن ہے قرآن علی ہے علی قرآن ہے قرآن علی ہے اگر بہو ودا علم علی قرآن دے بغیر نماز پڑھ کے لکھا تلسل جیو تلسل سلامت قرآن دے بغیر سور فاتحہ قرآن اِنَّا آتَئِنَا قُرْآنِ قُلْحُوَ اللَّهُ قُرْآنِ یعنی نبی آخِ حق سامِ قرآن اِن نبی آخِ قرآن اِن خاموش قرآن اِن قُلْحِدَ قرآن اِن کتابی قرآن اِن جسمانی قرآن وَتَنْكَلْا علاج کر جبکہ کتابی قرآن بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی علی قرآن کیے ہوگئے آخری گل ختم ہوگی میرے حصے دنوں گئے بڑیاں دعاوں مل گئی ہیں اے بلا تشبیح قرآن ہے میں اتھا کھڑا میں ونجھا زیارت کرن او آخری موالی حلالی عزادار تک جتنے عزت علی عزادار تشریف فرماؤ میں قریب ونجھ لگا قبلہ کھڑے ہیں میرے ذاکر بھائی جتنے عزت علی عزادار ہوں میں کوئی دن کتہ بھی عویز ہیں میں کہا جی اللہ دے کتابیں ونجھ کے زیارت کریں انہیں کہ کر بے شک لیکن نہیں گلد جواب دے میں کہا جی کیڑی انہیں کہ وضو کیتا ہوئی بسم اللہ جی توسا جی وہ مولا دیگا سمجھ میں کیا میرے نسلہ قیام جو اس انداز نال توسا حوصلہ اوضائی کیتا ہے میں راضی ہوں قریب آیا کتھا زیارت کرن وضو کیتا ہوئی جی وضو کیا ہے انہیں کہ اس کو چھومڑ دے پہلی شرط ہے گل ذہن تے راوے نبی آخہ قرآن علی ہے گل ذہن تے راوے نبی آخہ قرآن علی ہے آمڑ لگا وہاں کہ اس کو ہتھ لانوڑ دی پہلی شرط بندہ با وضو ہوئے میں کہہ وضو کریں دا کیا ہے ان کے بندے کو پاک کرنے دا وضو کیا کرنے دے بندے کو پاک یعنی مولانا صاحب نے فیصلہ کرنی تھا کہ اس قرآن دے قریب آمڑ دی پہلی شرط ہے جو بندہ پاک ہوئے میرے عزت علی صاحبین آج دے بعد فیصلہ ہو گیا اگر کوئی علی دے لڑے بحث نہ کرے اس کو اپنے حال دے چھوڑے ہوئے فیصلہ مولوی کی تاہی کہ اس کو ہتھ لانوڑ دی شرط بندہ پاک ہوئے جنہاں کتابی قرآن دے قریب حرام نہیں آسکتا علی دے قریب حرامی کی میں آسکتا ہے ہاتھ بگر کر کے حیدری حیدی